موسیقی 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 کے تحت اگر کوئی راجے کھیتی کسانی میں کیمیکل فرٹیلائزر کے استعمال کو کم کرتا ہے تو اس پر بچنے والی سبسٹی راجے سرکار کو دے دی جائے گی اس کے علاوہ مارکٹ ڈیولپمنٹ ایسسٹنٹس یعنی ایم ڈی اے کے لیے 1451 کروڑ روپیے کی منظوری بھی دی گئی ہے اس کے تحت آرگینک فرٹیلائزر کو بڑھاوا دیا جائے گا کیندر سرکار نے گننا کسانوں کو بڑی سوگا دی ہے پردھان منطری نرندر موڈی کے ادھیکشتہ میں ہوئی کیبینٹ کی بیٹھک میں سرکار نے اگلے سیزن کے لیے گننے کے اچھت اور لاپکاری ملے یعنی فرپی کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے کیبینٹ کمیونٹی کی آردھک ماملوں کی بیٹھک نے 2023-24 سیزن کے لیے گننے کے فرپی کو 10 روپے بڑھا کر 315 روپے پرتیق ونٹل کرنے کا احلان کیا ہے گننے پر ایفارپی یعنی اچھت اور لاپکاری ملے تیہ کرنے کے ذریعے گننا کسانوں کو ان کی اوپس کی گارنٹی رقم دی جاتی ہے گننے کے ایفارپی میں بھڑھترین کے فیصلے کا فائدہ پانچ کروڑ گننا کسانوں کو ہوگا ساتھی گننا ملوں اور اس سے جڑے کام کرنے والے پانچ لاکھ کمچاریوں کو بھی اس فیصلے سے فائدہ ملے گا موجودہ وطورش کے شروعاتی دو مہنوں میں مسالوں کے نریات میں بم پر اچھال دیکھا گیا ہے نریات میں یہ اچھال اکتالیس پرتیشت تک ہے رپورٹ کے مطابق مسالے اور اس سے جوے پروڈکٹ کا نریات اپریل مہن میں چھ ہزار سات سو دو کروڑ روپے کا رہا ہے حال کے دنوں میں لال مرچ اور جیرے کے دام میں بم پر مضبوطی دیکھی گئی الگ الگ مسالوں کے نریات کی بات کریں تو اس میں سب سے اوپر مرچ ہے جس نے تیتیس پرتیشت کا یوگدان دیا ہے اس کے بعد تیرے پرتیشت نریات کے ساتھ جیرہ دوسرے استان پر ہے حلدی، کری پاودر، چھوٹی علاچی اور کالی مرچ کا بھی اچھا خاصا نریات ہوا ہے کسان خریف فصلوں کی بہائی کرنے کے لیے مونسون کا اتظار کر رہے ہیں لیکن مونسون میں ہو رہی دیری سے دھان، دلہن اور تلہن کی بہائی پر اثر پڑتا دکھ رہا ہے گشی منترالے سے ملے آنکڑوں کے مطابق مونسون کی دھیمی رفتار خریف فصلوں کی بہائی پر اثر ڈال رہی ہے پسلے سال کی طرح اس سال بھی دیش میں دھان، دلہن، تلہن کی بہائی میں اب تک گراؤوٹ درس کی جا رہی ہے حالانکہ کپاس اور موٹے اناس کی بہائی میں بڑھو تلی درس کی گئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ابھی شروعاتی دن ہے اور اگلے کچھ ہفتوں میں بہائی میں تیزی آنے کی سبھاؤنا ہے کینڈری مطس پشپالن اور اور ڈیری مطری پرشتم روپالا نے کہا ہے کہ دیش ڈیری کے کشتر میں بڑی اپلبدی حاصل کرتے ہوئے بھارتی ارث ویوستہ میں کرشی کا اہم حصہ بن گیا ہے دودھ ہو یا پھر انڈا میٹ ہو یا پھر چکن سبھی کا اتوادن تیجی کے ساتھ بڑھ رہا ہے دودھ کے ماملے میں بھارت وشبھر میں دوسرے دیشوں کے مقابلے پانچ گنا زیادہ رفتار سے ترقی کر رہا ہے پورٹری سیکٹر میں بھی بھارت نے بڑی لکیر کھیجی ہے اور فیلہالی ہم وقت ہوگی ایک چھوڑی سی بریک کا بریک کے بعد خیتے کی سکندر میں آج ہم پیش کر رہے ہیں آج کے لئے خاص ریپورٹ جس میں آج کا ہیرو کوئی کسان یا ایف پیو نہیں بلکہ وہ نیتیاں اور کارکرم ہیں جنہوں نے لاکھوں کسانوں کو ہیرو بننے کے لئے ضروری طاقت اور افسر دیئے ہیں موسیقی سہی اور تازہ جانکاری پائیں موسیقی موسیقی دیکھئے مانڈی خبر سوموارسی شنیوار شام پانچ بچے صرف دور درشن کسان پر ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سبھی کامانڈی ڈاٹ کام میں اور اب وقت ہوگیا ہماری خاص پیش کرش کھیتی کی سکندر کا کیندر کی موڈی سرکار کے پچھلے نو سال دیش کے کرشی سیکٹر کے لئے بہت مہتپون رہے ہیں سرکار نے کئی فیصلوں کے ذریعے کھیتی سے جڑی بنیادی سمسیاؤں کو سمجھنے اور سلجھانے کی کوشش کی ہے ان میں سے کئی فیصلوں کے نتیجے دیکھنے بھی لگے ہیں جبکہ کئی دوسرے فیصلوں نے بھوشے میں آنے والے نتیجوں کی زمین تیار کر دی ہے پی ایم کسان سممان ندھی یوجنا ہو یا پردھان منتری فسل بیما یوجنا راشترے کرشی بازار یعنی اینام ہو یا فرٹیلائزر کے لئے ڈیریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر یوجنا کسانوں کے ہتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنائی گئی یوجنا ہے اور کارکرم پر کیندرت دیکھئے منڈی ڈاٹ کام کی ایک خاص ریپورٹ پہلی بار کسانوں کو لاغت کا پہلی بار کسانوں کو بینک کھاتے میں ان کی اوپس کا پیسہ ملنا سنسٹس ہوا پہلی بار کسانوں کو لیکویڈ نینو ایویا جیسا میڈین انڈیا اُس پاس ملا ہے پہلی بار کسانوں کے لئے پی ایم کسان سممان ندھی جیسی یوجنا سنوئی ہے پہلی بار جوار باجرہ جیسے بھارت کے سری انڈا کو بیچوک پہچان دینے کا پیان دھوا پہلی بار انڈیا داتا کو ارجا داتا بنانے کے لئے ہم نے ابھیان چلایا لاغھوں کسانوں کو سولر پلم بھی دیئے پردھان منتری نریندر موڈی کے نترتو میں پچھلے نو سالوں میں کرشی ایوام کسان کلیان کو لے کر جو چوترفہ پریاس کیے گئے ہیں ان کے پرنیام اب نظر آنے لگے ہیں کسانوں کی اسٹھتی کو بہتر بنانے کے لئے سرکار نے کئی قدم اٹھائے ہیں جو اسٹھتی کو سدھارنے میں اہم بھومی کا نبھا رہے ہیں کسانوں کے جیون اسطر میں سدھار ہو رہا ہے کسانوں کی آئے میں بڑھوتری ہو رہی ہے جس سے کرشی کو ایک بیاپار کی طرح دیکھنے کی ان کی سوچ کو ایک نئی دشا ملی ہے ہم نے دنیا بھر میں کسی چھتر میں کیا قرانتی آئی ہیں کیا بڑھلاو آئے ہیں کیا نئی انیسیٹو آئے ہیں کیا عرطبابستان کے ساتھ کیسے جوڑ آئے ہیں ساری چیزوں کا گہن ادھیان کیا اس کے بعد ہم نے اپنے الگ الگ لکش بڑھائے اور سبھی پر ایک ساتھ کام شروع کیا جب جب دیش میں کوئی سنکٹ آیا کسی نہیں دیش کو سنکٹ سے اوبارا اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ کرشی بھارت کی اردھ ویوستہ کی ریڑ ہے کرشی کے کشیتر میں دیش کو سوارنے اور بنانے میں کسانوں کا بہت بڑا یوگدان ہے تب ہی تو کسانوں کی آئے میں بردھے کے لیے بھارت سرکار سمرپت ہے سرکار کی اور سے لگاتار نو ورشوں سے کھیتی کو آدھنک بنانے اور کسانوں کو آت نربھر بنا کر دیش کی مضبوطی میں انہیں حصہ دار بنانے کے لیے کئی اہم قدم اٹھائے گئے ہیں اس میں بھی کافی چیزیں اس کو ہم دیکھنے کے ملے پیچھے جائیں ہم گرین ریولیوشن پیریڈ میں حریت کرانتی کا جو دور تھا اس میں دیکھی کس طرح سے ہمارے کسانوں نے اپنی اوپج کو بڑھایا پورے دیش کو ایک آتم نربرتہ دی خادیان میں اور یہ ایک بہت بڑا کنٹیبیوشن ہے اس میں کرشی کو آگے بڑھاو دینے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے جب میں بات کر رہا ہوں کیلئے بھگ چالیس پر تالیس پرسنٹ آبادی ہماری ابھی بھی کرشی پہ نربر کرتی ہے تو سب سے بڑا ایک جو ہے اس میں موطہ پورن موطہ یہ ہے کہ ہم دیرے دیرے کس طرح سے اس جو چالیس پر تیسط کے آس پاس کے جواب آتی ہے اس کو ہم کیسے کرشی پہ اس کی نربرطہ کو کم کریں اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار نے کرشی کے لیے تو کافی اپائے کیے ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کرشی سے اسے نکالنے کے لیے جیسے آپ کا رورل انفرسٹیکچر ہے ایگرو انڈسٹریلائیجیسن ہے ان سب چیزوں کی طرف کافی اس کا دھیان دیا ہے کسانوں کے لیے سمرپت بھارت سرکار لہاتار پرشی انوستندھان اون شکشاہ ویبھاگ کو اچھ پراتھ مکتہ دے رہی ہے تب ہی تو سال دو ہزار پندرہ سولہ کے دوران کرشی انکسان کلیان منکرالے کو لگ بھاگ پچیس ہزار کروڑ روپے کا بجٹ آونٹیت کیا گیا تھا جو دو ہزار تیس چوبیس میں لگ بھاگ پانچ گناہ بڑھ کر سوال لاکھ کروڑ روپے ہو گیا آونٹن میں اس طرح کی زبردست وردھ کے کارڑ کسان کلیان کی ویبھن یوزناؤں کا لاب کسانوں کو مل رہا ہے دو ہزار چودہ میں کریسی بجٹ پچیس ہزار کروڑ روپے سے بھی کم تھا ہمارے آنے سے پہلے پچیس ہزار کروڑ آج دیش کا کریسی بجٹ بڑھ کر ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے ساتھیوں آجہادی کے بعد لمبے سمیہ تک ہمارا کرشی کشیتر ابھاو کے دباؤں میں رہا ہم اپنی خادے سرکشاہ کے لیے دنیا پر نربھر تھے لیکن ہمارے کسانوں نے ہمیں نا صرف آتمن نربھر بنایا بلکہ آج ان کی وجہ سے ہم نریات کرنے میں بھی سکشم ہو گئے ہیں دیش کے کسانوں کو آرثک مدد دینے کے لیے کیندر سرکار پی ایم کسان سممان ندھی یوجنا چلاتی ہے اس یوجنا کا مقصد کسانوں کو ویتی مدد مہیا کھرانا اور ان کی آجیوی کا میں صدھار کرنا ہے اس یوجنا کے تحت چھوٹے اور سیمانت کسانوں کو ہر سال چھ ہزار روپے دیے جاتے ہیں پی ایم کسان یوجنا کی لوکپریتہ اور سفلتہ اسی بات سے پرمانت ہوتی ہے یہ اب تک دس کروڑ سے زیادہ کسانوں کے بینک ہاتے میں پیسے سیدھے ٹرانسفر کیے جا چکے ہیں پردھان منتری کسان سممان ندھی یوجنا کے علاوہ دیش کو کشی کشتر میں آت نربھر بنانے اور کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کے لیے کیندر سرکار فارمر پروڈیوسر اورگینایزیشن یعنی ایف پیو کے گھن اور مضبوطی کو بڑھاوا دے رہی ہے ایف پیو کسانوں کو ساموہک روپ سے انپوٹ خرید پروسیسنگ اور مارکیٹنگ جیسی گتی ویڈیو میں شامل ہونے میں مدد کرتے ہیں پردھان منتری سموان ندھی کی جو بات کرتے ہیں کسان سموان ندھی جس میں کسانوں کو ڈائریکٹ لی ان کے کھاتے میں چھے ہزار روپے تین انسٹالمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ کیوں دیکھیں کسانوں کے پاس جب وہ بوائی کرتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے جب وہ فضل بیجتے ہیں تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی فضل کو ہولڈ کر رہے اور وہ ایک ڈسٹریس سیل جس کو ہم کہتے ہیں اس میں نے جائیں تو یہ اس طرح کا جو کسانوں کے اوپر یہ جو فائننسیل کنسٹینٹ اس ٹائم جو نہیں ہوتا ہے اس کو ایز کرنے میں اس کو کم کرنے میں اس کا کافی یوگدان رہا ہے پرٹیکلرلی اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے کسان جو ہے ان کے لئے بہت مہتر پورنا ہے پرمپر آگت کرشی وکاس یوزنہ کے مادھیم سے کرشی کو بڑھاوا دینے کسانوں کی آئے میں وردھی کرنے اور کرشی کے کشتر میں جوکھم کم کرنے کے لئے پردھان منتری فصل بیمہ یوزنہ شروع کی گئی ہے پردھان منتری کرشی سنچائی یوزنہ کے مادھیم سے کھیتوں کو بہتر سنچائی پردان کرنے کے لئے پردھان منتری فصل بیمہ یوزنہ کو دو ہزار کسانوں کو ویتی سہائتہ مہیا کرایا جاتا ہے پردھان منتری فصل بیمہ یوزنہ کے ساتھ ساتھ موڈی سرکار نے دو ہزار پندرہ میں سوائل ہیلتھ کارڈ اسکیم کو بھی لانچ کیا سوائل ہیلتھ کارڈ اسکیم کا مقصد کسانوں کو ان کی مٹی میں موجود پوشک تطویوں کی استطیق کے بارے میں وسرد جانکاری دینا ہے جس سے کسانوں کو روڑک استعمال کے بارے میں فیصلہ لینے میں مدد بلتی ہے اور اتپادکتہ میں اضافہ ہوتا ہے سوائل ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ پورا اس کو کسان کو ایک اس کی ریکمنڈیشن دیتا ہے کہ آپ یہ انپوٹ یوز کریے یہ نیوٹرینٹ یوز کریے تو آپ کو اس طرح کا فائدہ ہوگا اس طرح کی آپ کی مٹی ہے کب سی چائے آپ کو کرنی ہے وہ سب چیز اور کیا کرو اس پہ بونی ہے کندر سرکار دوارہ کسانوں کی آئے بڑھانے کے لیے جو یوجنائی شروع کی گئی ان کا سیدھا لاب اب کسانوں کی آئے میں اضافے کے روپ میں دکھنے لگا ہے کسانوں کی آئے بڑھانے میں سرکار کی یوجنائی اہم بھومی کا نبھا رہی ہیں یہاں رکھیں گے ایک اور چھوڑے سے بریک کے لیے بریک کے بعد کچھ اور کہاں ہوگی بارش کس جلح پڑے گی پرف کہاں رہے گا گھورا کیسا رہے گا تاپمان پرےٹنس تھلوں پر کیا رہے گی موسم کی ستھیتی جاننے کے لیے دیکھئے موسم خبر روزانہ شام ساڑے ساڑے سات بجے صرف ٹی ڈی کسان پر بھارت کی ارث ویوستہ میں کرشی کی مہتوپون بھومی کا ہے اور کرشی کشیتر کی مہتو کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے ایگری کلچر سیکٹر میں ستت وکاس کے لیے کئی قدم اٹھائے ہیں سرکار کی پریاس اور کسانوں کی کڑی محنت کا ہی پریڑام ہے کی دیش میں خادیان کا ریکارڈ اتپادن ہو رہا ہے اور دیش سفلتا پوروک خادے سرکشہ کا لکشے حاصل کر چکا ہے کیندر سرکار کی تمام یوجناؤں سے کرشی اور کرشی اتپادوں کی مارکیٹنگ پہلے کی تلنا میں آسان ہو گئی ہے ویسے تو کئی راجوں میں کرشی اتپادوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے لیکن اب کسانوں کو ان کی اوپج کا پہلے سے بہتر دام مل رہا ہے اس کام میں نیشنل اگری کلچر مارکیٹ یعنی ای نیم پورٹل اہم بھومی کا نبھا رہا ہے ای نیم کے علاوہ کیندر سرکار نے اے پی ایم سی ایکٹ میں کئی سارتھک بدلاؤ کیے ہیں سرکار نے طریقہ نکالا کہ کیوں نہیں ہم پورے دیش کی ایک مارکیٹ بنائیں جو کہ الیکٹرونک نیشنل اگری کلچر مارکیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کو پورا انٹیگریٹ کریں اس کا فائدہ کیا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی کو فصل خریدنی ہے یا بیچنی ہے کہیں پہ بھی بیٹھ کے کہیں پہ لے جا کے بیچ دے گا اور اس میں ٹرانسپرینسی ہے ای نام کے پورٹل پہ آپ دیکھیں تو وہاں ٹرانسپرینسی کافی حد تک ہے دوسری جگہ آپ کو یہ ضرورت ہے اس کو تھوڑا سا اور بڑھانے کے لیے اس کی خامیوں کو دیکھنے کے لیے کیونکہ جس درنگ سے ٹرانسپرینسی لے کے آتی ہے ای نام کے جو کی اے پی ایم سی مارکیٹ میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو کی انڈرکور پرائس ڈیٹرمائن ہوتی ہے کہ میں اتنا دوں گا پیسہ اس کا نچے سے کر کے تو وہ سب چیزیں اس سے کامیہ اس سے ای نام سے دور ہونے کی وہ ہوتی ہیں دوہزار بیس میں موڈی سرکار نے ایک لاکھ کروڑ روپیے کے فنڈ کے ساتھ ایگری کلچرل انفراسٹرکچر فنڈ کا اعلان کیا اس فنڈ کا مقصد کولڈ سٹورج پروسسنگ یونٹس اور گوداموں جیسے ایگری کلچرل انفراسٹرکچر کے وقاس کے لیے ویتیہ سہائتہ پردان کرنا فصل کٹائی کے بعد کے پربندھن کو بہتر بنانا اور فصلوں کی بربادی کو کم کرنا ہے ایگری سٹارٹ اپ وغیرہ جتنے بھی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سب انفراسٹرکچر کی کمپوننٹ ہے اور اس سے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس سے کیا ہوگا دو چیزیں اس میں ہوگی کہ پہلے تو فارمرز کو ایک اچھا انفراسٹرکچر ملے گا تو اس کی جو ایکسس جو ہے مارکیٹس کو وہ بڑھے گی چاہے اس کو اپنی فصل بیچنی ہو چاہے اس کو اپنے اس کے لیے انپوٹ کھریدنے ہو تو سب سے بڑا فائدہ جو ہے مارکیٹ ایکسس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی کسان کی جو انیسیسری کے جو کھرچے لگتے ہوتے بیچنے یا کھریدنے میں وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں بھارت کا کرشن نریات پچھلے نو ورشوں میں تیزی سے بڑھا ہے جن شیطروں میں سہکاری سنسطھائیں پہلے سے نہیں ہیں وہاں ڈیری اور فیشریز سے جڑی سہکاری سنسطھاؤں سے چھوٹے کسانوں کو بہت لاب ہوگا دیش میں پراکرتک کھیتی کو بڑھاوا دینے اور کیمیکل آدھارت کھیتی کو کم کرنے کی دشا میں بھی تیزی سے کام ہو رہے ہیں پی ایم پرڑام یوزنہ اور گوبردھن یوزنہ سے اس دشا میں بڑی مدد ملے گی کل ملا کر کھریشی کشیطر میں بھارت نے کافی پرگتی کی ہے لیکن ابھی بہت ساری چنوٹیاں کھریشی کے سمکش ہیں جن کی پہچان کرتے ہوئے ان کے سمادھان کی دشا میں کام کرنے کی ضرورت ہے پچھلے کچھ ورسوں سے لگاتار بجیٹ میں ان سیکٹرز کو آگے بڑھانے والے فیصلے کیے جا رہے ہیں ہم نے ایم ایس پی میں بڑھو تری کی دلہن اتپادن کو بڑھاوا دیا فورد پروسیزنگ کرنے والے فورد پارکوں کی سنکھیا بڑھائی گئی ساتھ ہی خادی تیل کے ماملے میں پوری طرح آتما نربھر ہونے کے لیے میشن موڑ میں کام چل رہا ہے ساتھیوں جب تک ہم ایگریکلچر سیکٹر سے جوڑی چنوٹیوں کو دور نہیں کر لیتے سمپون وکاس کا لکش حاصل نہیں ہو سکتا اس میں دور آئے نہیں کہ آج بھارت میں کرشی سیکٹر کا وکاس تیجی سے ہو رہا ہے ایک تشک پہلے ہم اناج اتپادن کے ماملے میں آتن نربھر بنیں اور اب دنیا کے دس بڑے کرشی نریاتکوں میں شمار ہیں اب ضرورت ہے کسانوں کو آتن نربھر بنانے کی کسانوں کو آتن نربھر بنانے کیلئے کرشی سیکٹر میں اب بھی چھوٹے چھوٹے بدلاؤں کی ضرورت ہے جب تک چھوٹے ادیشی پرابت نہیں ہوں گے تب تک بڑے لکشوں کی اور پڑھنا ممکن نہیں ہوگا اسی طرح گشی کشیطر میں یدی چھوٹے کسانوں کی طاقت نہیں بڑھے گی تو دیش کی ارث ویوستہ بھی نہیں بڑھ پائے گی کیونکہ گشی کشیطر میں چھوٹے کسانوں کی حصے داری پچاسی پرتیشت تک ہے فیلحال کیندر سرکار پوری طرح سے کسانوں کو آتن نربھر بنانے کیلئے سمرپت ہے اور اس دشاں میں ویابہارک کارگر قدم بھی اٹھا رہی ہے منڈی.com کے لئے انیل وطس کے ساتھ کشن بھاردو آج منڈی.com میں آج بس اتنا ہی اگلے سبتہ میں پھر آؤں گی کسانوں کو پرینہ دینے والی سفلتہ کی ایک کہانی اور دوسری ضروری خبریں لے کر تب تک کے لئے نمازکار اور آپ جڑے رہیے دورداشن کسان کے ساتھ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت مہترپون ہے آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں ساتھ ہی آپ ای میل کے ذریعے بھی ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں ہمارا ای میل پتہ ہے ncdexmandi gmail.com برسات کے موسم میں بڑھتی ہے پشکرات